موسیقی 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 بہت شکریہ منصر صاحب یہاں تجاوزاد کے خلاف آپریشن ہونا ہے ابھی تو آپ نے کیا اطلاع دی ہے اب تک کیا صورتحال ہے میں بتا ہوں آپ کو کہ مارکیٹ کمیٹی سنگھ پر میں پرمنٹ کوئی بھی ایسی انکروشمنٹ نہیں ہے آرزی انکروشمنٹ ہے وہ آرزی انکروشمنٹ جو ہم نے رموو کر دی ہیں اور پرمنٹ ابھی تک یہاں کوئی نہیں ہے یہاں دکانوں کے سامنے تھڑے ہیں بڑے بیچمار تھڑے دکان کے باہر دس دس فٹ کا تڑا ہے ہاں جو جس وقت یہ منڈی بنی تھی یا شیفٹ ہوئی تھی اس وقت مقامی انتظامیاں اور ان کی دکانداروں کی ملی مطلب ہے ملی بغت کہہ لیں انس کے اطاق نہیں کہتا ہے یہ روڈ بیس فٹ کا ہوگا اور جو دس فٹ جگہ ہے وہ دکاندار استعمال کریں گے یہ چونکہ پرچون منڈی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سڑک کے دونوں سیٹ پر یہ پرچون دکانیں کام کریں آپ کو تو لگتا ہے کہ ایسی جو موجود ہیں اس وقت وہ اس کو اللہ کریں گے ڈی سی صاحب بھی اللہ کریں گی یہ جو کیونکہ اس طرح کی بہت ساری اگزیمپل ہیں جتنی بھی منڈیوں میں انہوں نے آپریشن کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے دو تھڑے میں سمار کی ہیں لیکن سنگھ پورا منڈی میں جو بیس فٹ کا روڈ گا اس کو پر کسی قسم کی کوئی ارکاوٹ نہیں ہے روڈ کیلئے رہا رہا اس سے ہٹ کے جو جگہ وہ منڈی کی جگہ وہ دکانداروں کی جگہ وہ اسے استعمال کر رہے ہیں روڈ سے ہٹ کے کوئی بھی تھڑا لگا لے خیر ہے کوئی بھی نہیں لگائے گا صرف یہ دکاندار جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں دکانے جب بنی ہیں تو تھڑے کی کیا تھے نہیں دکانے تو جو ہیں وہ تو پیچھے ہیں آگے انہوں نے اپنے پرچون والے دکاندار جو دکان وہ بٹھائے ہوئے شادمی اور اس منڈی کی پوزیشن آ رہا ہے شادمی کے جو برامدے تھے اس کے اندر انہوں نے کہیدہ لوگوں گزرگاہ تھی برامدوں میں وہ انہوں نے دکانے دویارے کر کے بند کر دیئے تھے تجاوزاد تو تجاوزاد ہیں وہ لہور میں ہو یا چاند پہ ہو نہیں اس کی اور اس میں یہ فرق ہے یہ جی سیکرٹی صاحب کا موقع آپ نے جانا عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ عودے داران بھی موجود ہیں یہاں کے اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا اور وزٹ بھی کرتے ہیں آپ کو منڈی کے حالات بھی دکھا دیں ملک صاحب آئیے بہت شکریہ سیکرٹی صاحب آپ کا سب سے پہلے تو سیکرٹی صاحب پاس ہی ہیں میں سب سے پہلے کامرمند کو کہوں گا کہ پین کریں اور دکھائے کہ دفتر مارکیٹ کمیٹی سنگھ پورا منڈی کے باہری ریڈی بھی لگی ہوئی ہے اور پیچھے لگا ہوا ہے ڈینگی مقاو مہم کے لیے احتیاطی تعدابیر اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ چونکہ ہم نے نشان نہیں کرنی ہے چونکہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید کی طرف سے بلکل ڈیریکشن ہے کہ پوری منڈیوں میں جو ہے وہ کلیر اپریشن کرائے جائے زیرو ٹالرینس کے ساتھ مگر اپریشن کی یہاں پر جو صورتحال ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کتنا تجاوزات کے حلاف اپریشن ہوئے ایسی سسٹرم کمیشنر شالہ مار کے جو رضاق ہیں ان کے ساتھ بات ہی انہوں نے کہا جی آردی تجاوزات ہیں ویسے تو کوئی تجاوزات ہی ہیں اور وہ اپنے طور پر ختم کر رہے ہیں سات دن ہو گئے ہیں آردی تجاوزات ہتم ہی نہیں ہو پا رہی ہیں یہ تو بات جو ہے سمجھ نہیں لگ رہی بلکہ جبکہ تین منڈیوں میں شہر کی بڑی منڈیوں میں بدامی باگ منڈی ملتان روڈ منڈی اسی طرح جو ہے کانا کی جو منڈی ہے وہاں پہ بڑے پریشن ہوئے ہیں اور کنالوں زمین جو ہے وہ واقضار کروائی گئی ہے اور ابھی ہم دکھائیں گے اور ابھی دکھائیں گے کہ یہاں پہ بھی تین سے چار کنال زمین واقضار ہوگی جو آردی تجاوزات یہ کہہ رہے ہیں کہ آردی تجاوزات لگی ہوئی ہیں بلکل سنکرہ میں نے جتنی منڈیاں وزٹ کی ہیں اب تک مجھے یہاں سب سے زیادہ تجاوزات نظر آئے ہیں انہیں آردی تجاوزات کا نام دیں انہیں پرمنٹ تجاوزات کا نام دیں لیکن ایک نگاہ جب ہم نے وزٹ کیا تو بادامی باگ سے زیادہ تجاوزات ہیں آج سیکٹری صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ سوال کا جواب تو ان سے ہی ہم پوچھیں گے سیکٹری صاحب یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آردی تجاوزات ہیں یہ کنالوں زمین ہیں میرے ہر منڈی میں سینٹر پلیٹ فارم بنائے جاتی ہیں یہاں یہ پلیٹ فارم ہے جہاں زیمین داروں کا سمان آتا ہے یہاں رہ کے اسے آکشن کیا جاتا ہے اسی طرح یہ چونکہ ہماری منڈی پر چون ہے اس میں سینٹر پلیٹ فارم میں کچھ حصے میں آکشن ہوتی ہے اور جو کچھ حصے وہ دکانداروں کو اپنا سمان رہ کے وہ فروخت کرتی ہے سب وزیراعالہ پنجاب کی طرف سے یہ احکامات ہیں جس کے بعد ڈی سی لہور نے احکامات دی ہیں تو اگر انہوں نے احکامات دی ہیں تو اس کو کلیر کروائیں اس کے بعد دیکھ جائے گی کیونکہ ایک دفعہ کلیرنس ہونا کہ آپ کی کتنی سڑک ہے کتنی نہیں ہے اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں تو وہ تو ایسی صاحب نے آپ کو بتا دیا نا بلکل میں بتاتا ہوں ہماری سڑک یہاں بی سوٹ کا روڑ ہے جو انشاءاللہ فروری سے یہ شروع ہو جائے گی اس کی جانال پر یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سالوں سال سے اور اس کو خالی کروانے کے لیے کا ہوئے ہے سینٹر پریڈ فارم آپ گینے سینٹر ہیں یہ جو اس کے اوپر دیکھوں ہم نے توڑا یہ ان کے دکانے توڑ دیں ہیں اب یہ اپنا سمان خود اٹھا رہے ہیں اور یہ بوریوں ہیں لگی ہوئی ہیں یہ آکشن کے لیے لگی ہوئی ہیں یہ پر سینٹر پریڈ فارم یہ سینٹر پریڈ فارم صرف یہ بوریوں کے لیے یہاں پہ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے یہ اکشن ہوتی ہے یہاں پر یہ تقریباً دس دس فٹ تھڑے ہیں یہ جو ہے یہ اس کا سڑک سے کوئی تلق نہیں ہے یہ سڑک سے ہٹ کے ہیں سڑک ہماری بیس فٹ کی ہے یہ بیس فٹ سے پیچھے آئے اگر یہ سڑک کے اوپر ایک فٹ بھی ہوتے ہیں ہم ان کا سمان اٹھا کے واپس فائن کرواتے ہیں یہ جگہ مانڈی کی جگہ ہے یہ ٹوٹل مانڈی کی دکھال تو ہے کہ چورتالیس کنال کی یہ مانڈی ہے جس میں ساڑ دکانے ہیں ان ساڑ دکانوں میں بڑی دکانے سیونٹی ٹو کہہ لیں سیونٹی ٹو کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ پندرہ یہ ہیں تقریباً فٹی نائن بڑی دکانے ہیں اور اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چورتالیس کنال پر یہ مانڈی ہے اور بلکل اس کو ایک دم پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تھا اور درمیان میں پلیٹ فرم اس لیے دیا گیا کہ یہاں پہ آکشن ہوگی مگر اگر کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ آکشن والی جگہ نہیں رہی یہاں پہ تمام دکان دار آکے بیٹھ گئے ہیں اور سیکرٹی مارکٹ کمیٹی یہاں پہ موجود ہیں کیا یہ سیکرٹ سب یہ بتائیں کہ آپ فوٹو لیں یہ بورییں رکھیں ہیں پیاز کی آلو کے خیریت ہیں آپ میں آپ کا پروگرم روز دیکھتا ہوں اور میں نے بڑی خوش ہی محسوس کی ہے کہ شباز صاحب سے ہاتھ سلام آپ دیکھیں یہ بوریاں رکھیں آکشن کے لیے انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے دوب سے بچنے یا ترپالیں مگرہ لگائی تھی کچھ لبھی لگی ہوئی ہیں وہ ہم نے اتروا دیں ہیں اور باقی بھی یہ صاف جگہ کر رہے ہیں یہ سب یہ بتائیں یہ دیکھیں ذرا یہ فاس آب یہ دیکھیں یہ کیا بوری ہیں یہ میں اگر ترپال اٹھاؤں تو کیا یہ بوریاں پھٹا ہے سار جی یہ یہ کہاں سے توڑی ہوئی ہے یہ کوئی یہ کوئی چیز ہے وہ 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 توڑی وہ وہاں سے توڑا ہے لیکن انہوں نے بانس جہاں لگے تھے وہ اسے توڑ دیا چھتر نہیں چھتر ڈالی ہوئی چھتر ڈالی تھی چھتر ڈالی توڑ دیا توڑ دیا اور یہ بھی اپنا سمان اٹھا دیں یہ آپ گیٹ کروا لیں گے یہ شڑک بند جیسے ہی تمیر ہوگی اسے اٹھایا جائے گا یہ آپ ساتھ دن ہو گئے ہیں احکامات آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم یہ ہی وہ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئی ہے سارا کچھ توڑایا ہے اس سے پہلے یہ آ رہی ہے بغیرہ وہ چھتر ڈالی ہوئی تھی وہ ختم کروا دی ہیں اب یہ نہیں کرایا آتا ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے آپ لگا سکتے ہیں آپ جب یہ منڈی جب یہ منڈی بنی تھی یہ اس وقت کے لوگ ان دکانداروں نے بٹھائے ہوئے ہم نے نہیں بٹھائے تو آپ تو اس پہ ہے اس وقت جو ڈی سی صاحب سے ان سے مطلب ان لوگوں نے کمنٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے پرچون یا آدمی بٹھائے کتنے سال پرانی بات ہی ہے یہ نائنٹی ایٹ کی بات آج دوسرہ ڈالہ میں ہے انیس میں ہے دیکھیں نائنٹی ایٹ کو آپ آج کے ساتھ ملائیں ہم آج کی بات کر رہے ہیں کہ ساتھ دن پہلے ایک حکم نام آیا اور اس حکم نامے کے بعد تو فوری اپریشن ہو جانا چاہیے تھا اپریشن ہوگا ہے نا یہ توڑ دی ہیں سارا سار جی یہ جب منڈی بھنی تھی نا تب محکمہ مارکٹ کمیٹی محکمہ زراعت وہ سیکٹری زراعت سے یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ یہ تھڑ کے ساتھ پرچون والے بیٹھیں گے اگر آپ یہ بتائیں منڈی میں ادھر یہ پرچون سودا نہ بکے تو یہ پرچون منڈی ہی پرچون ہے اگر پرچون سودا نہ بکے تو گا کہاں سے یہ سودا لے کے جائے گا آپ بتائیں یہ کن کو بیچیں گے آرٹی سودا آپ بائی جان جو یہ کہہ رہے ہیں یہ انکروچمنٹ ہے جی یہ تجاوزات ہے پختہ تجاوزات کوئی نہیں ہے دس فٹ تک یہ تھڑ ہے تھڑ سے دس فٹ تک آگے یہ بیٹھے ہیں یہ سات دن سے پہلے جو انہوں نے آرڈر دی ہے اس پہ یہ انہوں نے یہ اپنا عمل درامت کروایا ہے یہ تمام تجاوزات اوپر سے ہٹا دی ہے بیس فٹ کی سڑک ہے ٹھیک ہے سڑک بلکل کلیر ہے ایک چھابڑی بھی سڑک کے اوپر نہیں ہوتی میں کوئی میری بات سنے میں میکمہ کی بات سنے آپ بات کرتے ہیں نا جی میں یہ دکھا رہا ہوں وہ دکھا رہا ہوں لیکن جو سیکٹری صاحب نے بتایا ہے نا یہ میں سیکٹری صاحب کے طرف داری کی باندھ نہیں کر رہا لیکن جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے یہ جو بھی ان کو آرڈر آتا ہے نا یہ ہمیں وحت ڈال دیتے ہیں دوسری پنجابی زبان میں اٹھالو اٹھالو یہ کر دو سیکٹری صاحب کا آرڈر آ گیا باقی ادھر سب جو ہے نا بلکل ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر میری بات سنے یہ باہر سے لوگ سودا لے کے آتے ہیں زمیدار آتا ہے رات کو بارش ہو جاتی ہے اگر وہ سودے کے اوپر یہ تھوڑی سی آرزی سے ترپال نہ ہو گورمنٹ نے تو ہمیں شیڈ ڈال کے نہیں دیا حالانکہ حاکباندہ جیسے بادامی باگ آپ نے کہا ہے نا جیسے بڑی بڑی منڈیوں میں انہوں نے شیڈ ڈالے نہ پوکتا ادھر بھی شیڈ ڈال کے دے نا آکشن شیڈ کے نیچے ہوتی ہے ہاں جی آکشن شیڈ کے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ انہوں نے شیڈ ڈال ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ سڑک ساتھ انہوں نے تھوڑا بچٹ ڈال ہے ہم آڑتیوں نے پیسے کٹھے کر کے اپنے پاس سے اپنی گرہ سے تو یہ سڑک بنا رہے ہیں آدھی سڑک یہ بنا رہے ہیں آدھی سڑک ہم خود بنا رہے ہیں اسی طرح ہی وہ ڈپٹی سیکٹری صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی یہ دوسرا تھا سبجیکٹ یہ شیڈ والا کہ پہلے سڑک بن جائے اس کے بعد ہم یہ سارے شیڈ اتار کے نا جتنا آپ پندرہ فٹ ہائٹ پہ کہیں گے جیسے کہیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ مل کے پر یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ یہ یہاں کے آرتی ہیں یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مقصد یہ کہنے کے تجاوزات جو ہے نا تجاوزات یہاں پر ایک بتائیں ذرا یہ ایک یہ دیوار لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرچون والے ہیں یہ جو سودا ہے یہ بیٹھیں گے مقصد یہ ہے کہ کاغذوں میں تو یہ چیز نہیں ہے نا یہ چیز تو صرف اور صرف ہوابی انڈرسٹیننگ سے انیسو اٹھانوے کی نواز حکومت اور دوزار انیس کے سارا کچھ ہوا ادوار میں فرق ہے اور تھڑوں کو تجاوزات تصور کر کے مصمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ بالکل میں ہنڈر پرسن کہوں گا کہ یہ تجاوزات کے زمین میں اس لیے آتا ہے کہ تھڑ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا کوئی کاروبات نہیں خراب کرنے آئے ہم تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک ہمات آئے اور ابھی تک سنگھپورا منڈی میں پریشن نہیں ہو سکا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہر کی پانچ منڈیاں ہیں تین منڈیوں میں بڑے پریشن ہوئے ہیں اور کنالوں زمین واقضار کروائی گئی ہے اور ہم نے دکھایا بھی ہے اور سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے مگر سنگھپورا منڈی میں کیا ایسی وجہ کے پریشن کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہ یہ دیکھے سامنے مارکٹ کمیٹی نے خود جگہ پندرہ پھٹ تک چھوڑی ہوئی ہے اس کا قرآن آتا ہے جی اس کا قرآن ان کو جاتا ہے اس کا قرآن پر دی ہوئی ہے وہ جگہ جو آنوں کا نہیں تھڑوں کا تھڑوں کا قرآن آتا ہے نہیں صحیح یہ تو بات نہیں ہوئی کہ یہ میرے پاس ہے تو یہ نیچے کیوں پہنا ہوئے یہ تو کوئی بات نہیں موسیقی موسیقی